نائنٹی ٹو نیوز بے باق صحافت اور اعتماد کے چھے سال مکمل باقبر باوسوق نائنٹی ٹو نیوز کی چھٹی سال گرہ ملک بھر میں کیک کاٹنے کی تقریبات اہم حکومتی شخصیات کی شرکت نائنٹی ٹو نیوز کے لیے نیک خواہشات کے پیغامات صدر مملکت عارف علوی کی بھی نائنٹی ٹو نیوز کو مبارک بات کہا نائنٹی ٹو نیوز نے بہترین کردار ادا کیا شعبہ سہت میں آئندہ بھی نائنٹی ٹو نیوز کے تعاون کی ضرورت ہے نائنٹی ٹو نیوز چینل کو ان کی چھٹی سال گرہ کے اجتر ان کی ایڈمیسٹریشن کو اور آپ کی تمام ٹیم کو مبارک بات بیش کرنا چاہتا نائنٹی ٹو نیوز کی چھٹی سال گرہ لاہور میں مرکزی تقریم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نائنٹی ٹو نیوز کی سال گرہ کا کیک کاتا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بیرستر خالد خرشید بھی تقریب میں شریک تھے عثمان بزدار نے کہا نائنٹی ٹو نیوز نے محنت سے کامیابی سمیٹی خردوس عاشق اور عبدالعلیم خان تقریبات میں شریک ہوئے اسلام اقبال اور فیاس چوہان نے بھی سال گرہ کا کیک کاتا گورنر پنجاب چودری سرور نے نائنٹی ٹو نیوز کی سال گرہ کا کیک کاتا نیک خواہشات کا اظہار کیا چودری سرور نے کہا نائنٹی ٹو نیوز بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا بھی نائنٹی ٹو نیوز کی چھٹی سال گرہ پر نیک خواہشات کا اظہار کہا خبروں تجزیہ اور مذہبی پرگرامز میں نائنٹی ٹو نیوز کا الگ مقام ہے وفاقی وزراء بھی نائنٹی ٹو نیوز کی خوشیوں میں شریک وزیر تلاج شبلی فراز نے نائنٹی ٹو نیوز کی چھٹی سال گرہ کی تقریب میں شرکت کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی نائنٹی ٹو نیوز کی سال گرہ کا کیک کاتا معاون خصوصی آمیر ڈوگر نے بھی نائنٹی ٹو نیوز کو مبارک بات دی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی تقریب میں شریک ہوئے اور کیک کاتا وزیر بینال صوبائی رابطہ امور فہمیدہ مرزا کی بھی نائنٹی ٹو نیوز کو مبارک بات میں انٹی ٹو کو اس کی چھٹی سال گرہ پر بارک بات پیش کرتا ہوں چیئرمن سینٹ صادق سندرانی کی نائنٹی ٹو نیوز کو چھٹی سال گرہ پر مبارک بات کے ایک بھی کاتا کہتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز نے دن رات مہنے سے ترقی کا سفر دیکھ کیا سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی بھی نائنٹی ٹو نیوز کو مبارک بات کہا امید ہے نائنٹی ٹو نیوز کی میاری رپورٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری بولے امید ہے نائنٹی ٹو نیوز پاکستان کا مصبت چہرہ دکھاتا رہے گا نائنٹی ٹو نیوز کی سالگیرہ پر گورنر سندھ امران اسمائل کی مبارک بات کہتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز نے مہنت لگن سے ترقی کی گورنر خیبر پختون خار شاہ فرمان اور وزیراعلا محمود خان نے بھی تقریبات میں شرکت کی اور کیک کاتے گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین کی نائنٹی ٹو نیوز کو مبارک بات وزیراعلا جان کمال اور وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال کی نائنٹی ٹو نیوز کی خوشیوں میں شرکت وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نائنٹی ٹو نیوز کے ذمہ دارانہ کردار کے موت پر رکنے قومی اسمبلی فروخ حبیب نے نائنٹی ٹو نیوز کی چھٹی سالگیرہ پر کے کٹا ایم ایم نے راجہ ریاض کی نائنٹی ٹو نیوز کو سالگیرہ پر مبارک بات صوبائی وزیر خیال کاسٹرو بھی نائنٹی ٹو نیوز کی سالگیرہ کی تقریب میں شرک ہوئے سیاسی رہنما چودری شیر علی ایم پی اے میاں تاہر جمیل نے بھی کیک کٹا کمیشنر فیصل آباد ساکب منان اور ڈیپیٹی کمیشنر محمد علی بھی نائنٹی ٹو نیوز کی سالگیرہ کی خوشیوں میں شرک ہوئے کراچی سے خیبر گلگتہ گوادر نائنٹی ٹو نیوز کی سالگیرہ تقریبات شہر شہر سندھ پنجاب کے پی بلوچستان جی بی اور آزاد کشمیر میں کئی مقامات پر نائنٹی ٹو نیوز کی سالگیرہ کے کیک کٹے گئے عوام کا مسائل اجاگر کرنے اور آواز حکمرانوں تک پہنچانے پار نائنٹی ٹو نیوز سے اظہار تشکر انٹرنیشنل میار سے ہم آہنگ جدی ترین ٹکنالوجی نائنٹی ٹو نیوز کا طورہ انتیاز دنیا کا سب سے بڑا ثری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو، آگمنٹیڈ ریالٹی اور کرسٹل کوالٹی کا حامل چینل پاکستانی میڈیا کے افق پر منفرد سجدھت سے آنے والے نائنٹی ٹو نیوز کا نہیں کوئی سانی ایش ڈی سے ایش ڈی پلس کا سفر ہولوگران ٹکنالوجی کے استعمال سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کی تیاری، الیکشن ایکٹ میں ترمین کا آرڈیننس جاری حکومت نے آرڈیننس صدر مملکت کی منظوری کے بعد جاری کیا صدارتی آرڈیننس کا اطلاق ایک وقت کے لیے اور ملک بھر پر ہوگا آرڈیننس پر عمل کا انحصار سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہوگا پی ڈی ایم والے جتنی مرضی لانگ مارچ کر لیں عوام باہر نہیں نکلیں گے عمران خان سے ارکان پارلمنٹ کی ملاقات عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی امور پر بات چیت آرڈیننس سے ظاہر ہو گیا عمران خان کو اپنے ارکان پر اعتماد نہیں بلاول بٹو کہتے ہیں انتخابات سے متعلق اصلاحات پارلمنٹ کے ذریعے کی جائیں عمران خان پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہے ہیں انہیں کسی صورت بھاگنے نہیں دیں گے ہر چیز کا حساب لیں گے اٹھاروی ترمی رول باک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ڈیلی میل کی خبر کے سہولتکار عمران خان اور شہزاد اکبر تھے لندن کی عدالت نے ثبوت مانگا تو کوئی جواب نہیں تھا مریم آرنگزے مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے رد عمل دیا نون لیگ نے ماضی کی روایات کے مطابق شادیاں نے بجائے کیس ابھی چلنا شروع ہوا ہے یہ جیت کیسے گئے بچہ بچہ جانتا ہے ڈیلی میل کا کیس اب ٹرائل کی طرف جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوفی بزرگ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری عثمان بزدار نے راجنپور میں کئی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگیبون یاد رکھا ماری کو سیاحتی مقام قرار دینے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب کا جامپور کا بھی دورہ اور پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدبارہ کے ٹو سر کرنے کے بعد لا پتہ صدبارہ کے ساتھ جان سنوری اور ٹیم کے ارکان بھی لا پتہ ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو سکا پاک فاج کی طرف سے ہیلیکاپٹرز کی مدد سے تلاش صدر ڈاکٹر عارف علی کا کہنا ہے دعا ہے علی صدبارہ اور ساتھی کوہ پیما خیریت سے ہو وزیر اعلیٰ جی بی کی بھی قوم سے دعا کی اپیل موسیقی